دوستو چڑیا اڑی کوا اڑا کے کھیل میں ہم کبھی کبھی ہاتھی بھی اڑا دیتے تھے شاید اسی بچپن کے کھیل سے انسپائر ہو کر ہم سایا ملک انڈیا نے ہاتھی اڑانے کی کوشش کی مطلب ہاتھی تو نہ اڑا پائے لیکن اپنے ایلوٹ 3 ہیلیکاپٹر کو ہاتھی میں تبدیل کر دیا آج سے تقریباً 45 سال پہلے انڈین ائر فورس کی 166 ہیلیکاپٹر یونٹ جو کہ ایلوٹ 3 ہیلیکاپٹر سے لیز تھی اس یونٹ نے ریپبلک ڈے پریڈ کے موقع پر اپنے ہیلیکاپٹرز کو ایک ٹیلر کی مدد سے ہاتھی میں تبدیل کر دیا اس ہیلیکاپٹر پر کلرفل فیبرک سے بنی ہوئی ہاتھی کی ٹانگیں کان اور ٹرنک لگائے گئے اور یہ سارا کام دو سے تین ہفتوں میں کیا گیا ہیلیکاپٹر کو ہاتھی کی شکل دینے کے بعد 166 ہیو یونٹ کے کمانڈر برجی مہندتہ نے اسے ریپبلک ڈے پر اڑایا اس ہیلیکاپٹر کو ڈانسنگ ایلیفنٹ کا نام دیا گیا اسی طرح 1970 کی دہائی میں نیول چیٹک ہیلیکاپٹر کو فش میں موڈیفائی کیا گیا جسے پائلٹ ورندرہ کمار نے اڑایا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھی اور مچھلی اڑ بھی سکتے ہیں مجھے یہ فیکٹس بہت اچھے لگے سوچا آپ سے شیئر کر دوں تھینکیو اللہ حافظ